بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ بیسٹی سینٹر پاکستان کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی بیسٹ پہ آپ کے ساتھ ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کو ملاتے ہیں جو اپنی زندگی میں واپس آئے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واپس کیسے زندگی میں واپس آنا مٹاپہ ہم مٹاپے کے اوپر کام کرتے ہیں مٹاپے کے اوپر بات کرتے ہیں میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو جھوٹ ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور مٹاپہ تمام گناہوں کی جڑ ہے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام رضوان علی وطرہ ہے رضوان کا تعلق قصو وال سے ہے ان کی تحصیل جو ہے وہ چچا وطنی ہے اور آج جو ہے نا بڑی مزیدار باتیں ہوں گے ان کی زندگی کے متعلق اور ان کا وزن کتنا تھا ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رضوان صاحب کیسے ہیں کیا حالہ خریت سے بڑی مشکل سے آپ ہمارے ہاتھیں چڑے ہیں نہیں صرف کچھے معاملات ایسے تھے کہ تھوڑا سا چلیں دیر آیا درست آیا اچھا رضوان صاحب ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ کا وزن کتنا تھا وزن صاحب میں بتا نہیں سکتا فگر میں تو دو سو اٹھائیس کلو تھا لیکن مجھے پانچ سو کلو کا پہاڑ لگ رہا تھا اور بہت کٹھن زندگی تھی تو آپ نے اس کو کام کرنے کی کوشش کی کبھی بہت دفعہ ڈائیٹ کی ایکسرسائز کی کیونکہ پاکستان میں اوبیسٹی انکنٹرول ڈائیٹ ایٹنگ ہیبیٹ لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے لیکن نہیں اس میں بھی چیزیں ہیں جو میدے کے معاملات ہیں وہ لائف کے بارے میں بتائیں جو دو سو اٹھائیس کیجی والی تھی وہ لائف ایک میں کہتا ہوں کہ قبر میں مردے کی کیا لائف ہوتی ہے وہ لائف تھی آپ کچھ کرنی سے چند قدم بھی نہ چل سکتے ہیں نہیں سر وہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے ڈیٹسوں کے بعد زندگی جو ہے وہ ایک اجیرن ہوتی ہے اور آپ کی لائف بتائیں اب تو سر سیونٹی فائیو کیجی الحمدللہ دو سو اٹھائیس سے سیونٹی فائیو کیجی ویڈین ویڈین ٹونٹی منٹس ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹس ہو گئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹونٹس یس یعنی بائیس مہینے میں آپ کی جو ہے وہ زندگی دوبارہ مل گئی سر یہ کہہ لیں کہ ایک جادو ہے میرے سگے خالہ ذات، تایہ ذات، پوپی ذات، مامو ذات وہ مجھے پہنچانے سے انکار ہیں جو مجھے ملے نہیں تھے مطلب ہی اس ٹینیور میں تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں رزوان کو ملانا یار جب کوئی دروازے پہ آتا ہے یا کہیں سرے راہ ملاقات ہوتی ہے رزوان یار نظار آ رہا یہ ایک وہ چیز ہے اب میرے نے ہاں میرے نے جی الحمدللہ میں میرے ہوں تو بیگم پہچاننے سے انکار تو نہیں کر دیتی نہیں اس کا بس وہ میں چھو ہے اس حوالے سے کیا معاملات آپ کو پتا ہے ان کی خوشی کیسی ہے پہلے کیا تھا اور آپ کیا ہے صحیح سی بتانا آپ سر میں کسی بھی بات کرنے میں آر محسوس نہیں جو ماں ہے نا ماں تو ماں ہوتی چاہے آپ کا پانچ سو کلو وزن اس کے لیے تو یہ موٹاپے نے میری یہ ازدواجی زندگی بھی ڈسٹرپ کر دی تھی اور شی وز لیفٹ می ان ٹو تھاؤزن الیون ڈیو ٹو مائی اویسیٹی اگلا سوال کریں پریز اچھا لیے ایتے تو سی میرے تو چڑھا ہی کر دیتی چلو ٹھیک ہے ہم نہیں مجھے آپ نے سوال کیا میں نے میرٹ کا بتایا اور دو ہزار چھے میں میری شادی ہوئی تھی چھبیس فوری کو اور آٹھ میں ہی دو ہزار گیارہ کشہ موٹاپے کے ساتھ آپ کو اور کون کون سے یہاں مسائل تھے مجھے میں نے کبھی چیک تو نہیں کروائی تھی مجھے شوگر تھی مجھے جوڑوں کا درد تھا مجھے ہپٹریٹس بھی میں نے چیک نہیں کروائی تھی لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں شاید پانی پڑ گیا اور میرے سانس پھولتا تھا بہت مسائل تھے نہیں ہم نے جب مجھے یاد ہے جب ہم نے آپ کے ٹیسٹ کروائے تھے تو ہپٹریٹس بگر نہیں تھا آپ کو تو 228 کیجی وزن جو آپ کے اٹھنا بڑا کام ہوتا ہے بہت درد ہاں جوڑوں کا درد جو ہے تھا بہت دیکھیں آپ آپ ایک سائیکل کی اوپر جیب کو بٹھا دیں گے تو کیا ہوئے گا یہی ہوئے گا نا کہ وہ سائیکل چلے گی نہیں پھر جائے گی بیچاری اللہ بھلا کرے اللہ بھلا کرے ڈاکٹر ماز ملے ہیں مجھے جنہوں نے دنیا کا سب سے موٹا بندہ کیا تھا 612 کلو اس کا وزن تھا میں نے نیٹ پہ جب اس کی ریسرچ کی لائے وہ سے بات کی لیا اس انجلس میں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بلکل ڈاکٹر ماز نے میرا اپریٹ کیا اور میرا 612 کلو وزن تھا وہ ایک امریکی نجاز باشندہ تھا اور نیو جرسی میں یہ اپریشن کیا تھا ڈاکٹر ماز نے ڈیورنگ اپنی انٹرنشپ تو اس کے بعد ڈاکٹر ماز دیکھ لیں ہیں انٹرنشپ میں انہوں نے اتنی بڑی اچیویمنٹ کی پاکستان میں مولانا طاہر اشرفی اور بہت سے نامور شخصیات کو ڈاکٹر ماز اپریٹ کر چکے ہیں یہ چیزیں آپ نیٹ پہ ڈاکٹر ماز کا ہیشٹیگ ہے گوگل پہ لکھیں اچھا اس میں تھوڑا سا میں بتاتا جو ہوں کہ وہ جو باشندہ تھا وہ تھوڑے سی پریکشن کر دوں وہ سعودیہ کا تھا اور کینگ آپ سعودیہ نے اس کو کروایا تھا اس کو ہیلیکپٹر سے ہم لے کے آئے تھے وہاں پہ اور پھر کرین سے اتارا دیوار توڑ کے باہر نکالا اب اس کا کوئی سیونٹی فائیو کی ایجی وزن ہے چھ سو بارہ سے اور دوسرا جہاں تک مولانا طاہر اشرفی صاحب کی بات ہے تو ان کا یہ کہ ان کا بھی سعودی عرب میں ہوا تھا لیکن کچھ پچیدگیاں وہاں پہ ہو گئیں اصل کام آپریشن کرنا نہیں ہے آپریشن تو شاید آپ بھی چار دن کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگا لیں تو شاید کر لیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کوئی پچیدگی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ کام کرنا اس کو واپس لانا اس کا علاج کرنا یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اسپیشلی آپ کے میدی کوئی کٹ لگتا ہے پورا میدی کا سائز کام ہوتا ہے لوگ اور وہ اچھا اس میں یہ نہیں ہوتا ہے اس میں خالی ہم کمرے کو کار رہے تھے آپ کے نظام حضم کو ہم نہیں چیڑتے تو وہ ایس اچھ کوئی وہ پرابلم نہیں ہوتی اصل میں وہ ایک کیمسٹری علاقہ وہ آپ کو بھی بتا ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ کتنا چال لیتے تھے اور آپ کتنا چال لیتے ہیں سر پہلے مجھ سے پانچ قدم نہیں چلا جاتا تھا اب الحمدللہ نماز کے بعد پانچ کلومیٹر میری ڈیلی کی واک ہوتی ہے اور بہت سپیڈ سے میں چلتا ہوں بڑی سپیڈ سے میں پہلے جو چھے مہینے میں ایک کام نہیں ہوتا تھا اب ایک دن میں چھے کام کرتا ہوں میں اڈی اڈی جاما ہوا دنہا بلکل ایکزیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں اور چھے گھنٹے میری نیند ہے باقی میں آن دا وے آن دا ورکنگ میری بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے بسکلی میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں اور ساتھ میں سی سی ٹی وی اور بہت سارے اور معاملات ہیں جو میں شیئر نہیں کر سکتا انٹیلیجنس کے معاملات ہیں میں شیئر کر رہا ہوں اچھا چلیں ہمیں تو ہے پرمیشن خیر اچھا اب ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو اور یہ آپ کی تصویر بھی ساتھ چل رہی ہے پرانی وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے موٹے تھے تو ان ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دے گئے ہیں جو موٹا پی سے ڈرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا کچھ سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے یہ ایک جادوی آپریشن ہے جس میں آپ کو کوئی کٹ نہیں لگتا جس میں آپ کو کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی جس میں آپ کو کوئی درد نہیں ہوتی یہ ایک بلیسنگ ہے میڈیکل سائنس کی یہ ایک جادو ہے آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی آپ کو کوئی پرہیز نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات با خدا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جن لوگوں کو ویرنس نہیں ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں توفیل شریف ہیں ہیں ڈاکٹر ماز کے باڈی نیٹ ان کے منیجر ڈاکٹر ماز کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے پانچ چھ ہسپیٹلز میں بڑی مشکل سے پورا لیں جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں باقی پاکستان کے دوسرے شہروں میں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لاہور میں ہی چھے سات ہسپیٹل ہیں اور ایک لمبی قطار ہوتی ہے آپ آئیں چیک کروائیں اور پھر اس کا ایک پروسیجر ہے آتے ہی یہ نہیں کہ آو جی پھٹے دے پالو نو 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 ایسے نہیں ہے پورے اس کا پیرامیٹرز ہے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے پیرامیٹر کے بعد اگر وہ بندہ اس کے ایبل ہے تو جو زیادہ سیریز لوگ ہیں ان کو ڈاکٹر ماز پیرارٹی پہ پہلے کر دیتے ہیں جو ابھی ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ساتھ وہ لسٹ میں پیچھے لے جاتے ہیں یعنی لبے لباہب یہ ہے آپ کے بات کا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس ویڈیو کے توسط سے کہ میں ڈاکٹر ماز کو پورے پیسے نہیں دے سکا صرف جو اس کے ایکپیپمنٹ چارجز تھے وہ میں نے پی کی ہیں تین لاکھ حالانکہ یہ سرجری چھے لاکھ کی تھی تو ڈاکٹر ماز کی اس میں بھی بہت بڑی کاوش ہے بہت بڑی مہربانی ہے اور باقی شاید مجھے اس کا پتہ چل رہا تھا کہ کچھ ہسپیٹلز کے اندر اس کا فنڈ ہے لیکن وہ جن کو زکاة لگتی ہے جی بالکل ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا دنیا میں یہ سرجری پاکستان میں چھے لاکھ یہ نہ انشورنس میں ہوتی ہے نہ یہ اس کو زکاة نہیں ہوتا لیکن ہم اپنی زکاة نکالتے ہیں پاکستان میں سب سے سستی سرجری چھے سات لاکھ رضوان صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو ایک کوئی دو گھنٹے کا جو ہے وہ انٹرویو ہم آپ کا کریں گے اور کمنٹ بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اگر اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک بھی کیجئے آخری بات کرنا چاہوں گا دنیا میں سب سے قابل آدمی پاکستان میں اور دنیا میں سب سے سستی سرجری پاکستان میں ڈاکٹر ماز کریں چھے سات لاکھ میں آپ کو مٹاپے سے سمارٹ کر دیتے ہیں اور اچھا چھے سات لاکھ میں تھوڑا سا رضوان کے ساتھ چونکہ ایک بڑا میرا تو خاص کر یہ میرا لنگوٹیا ہمارے فیملی میمبرز ہی ہوتے ہیں جو لوگ کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے بہن بھائی سارے ہم ایسے ہی ہوتے دوستوں کی طرح فیملی بہن بھائیوں کی طرح ہم ہوتے ہیں تو رضوان کے ساتھ زیادہ قربت ہے اور اس لیے رضوان بڑا انٹریویو دے رہے ہیں تو آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں جب مرضی اور باقی پیشنٹس کو تقریبا سیون تھوزن پلس جو ہے وہ پرسیجرز ہو گئے ہیں اور لوگ اپنی زندگی میں سکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے اور جن ہسپیٹلز میں پرسیجرز ہوتے ہیں ان میں شالہ مار ہسپیٹل شالہ مار لنک روڈ لاہور امار ہسپیٹل آٹھ جیل روڈ لاہور ایم ایم آلم روڈ پر ہے جی الرازی ہسپیٹل اور اگر آپ ڈاکٹر ہسپیٹل میں کروانا چاہتے ہیں ڈاکٹر ہسپیٹل کینال روڈ لاہور اور حمید لطیف ہسپیٹل فیروسپور روڈ لاہور ویب سائٹ ہے www.drmoc.com کل مزید ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ مزید یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب تو پھر یہ یوٹیوب پہ ہی لگا ہوا یوٹیوب کا جو ایڈریس ہے وہ ہے بیسٹ اوبیسٹی سینٹر پاکستان لاہور تو یہاں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ آپ نے نوٹ کر لیں www.drmoc.com اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان تفیل شریف کو دیجئے اجازت کال پھر ملاقات ہوگی اللہ نگہے